موسیقی جی بالکل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈسٹرک ڈائریکٹر محمد علی محسین آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو فیول ریلیف لوگوں کو دیا جا رہا ہے اس میں کتنے بینیفیشریز ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے فیول سبسیڈی پروگرام کے تحت دیر اگازی خان میں ایک لگ ستیس ہزار بینیفیشریز ہیں جو اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں اور ان کے لیے مختلف پاس ایجنٹس کے تریب جو ایچ بیل سے کنیکٹڈ ہیں ہم ان کو پیمٹ ڈسپرس کر رہے ہیں ٹو تھازڈ روپیز یہ پیمٹ ہے جو ہر بینیفیشری کو ملے گی اور یہ جو ٹرانچ ہے ہماری بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جا رہی ہے لوگوں کو منڈے سے لاسٹ منڈے سے یہ پروگرام کیکٹ آف ہو چکی ہے ایک رواستہ کنٹری انکلوڈنگ ڈی جی خان تو اس میں ہم ان سب کو جو خواتین ہیں ہماری بینیفیشریز ان کو پیٹرول کی مد میں یہ پیمٹ کر رہے ہیں سر یہ بتائے کہ جو ریٹیلرز ڈیڈکشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا پولیسی ہے اس میں جی ہماری جو بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کی اور ہماری فیڈرل منسٹر شازیہ مری صاحبہ کی طرف سے بھی بڑی کلیر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ اس پر زیرو پرسنٹ ٹالرینس ہم رکھتے ہیں ہمیشہ اور ہمیشہ کمپلینٹ کرتے ہیں ہمارا سٹاف بھی کرتا ہے اور ہم بینکس کو بھی کرتے ہیں اور ڈیسٹرک گورنمنٹ کے تھوہ ہم ہمیشہ ہیلپ لیتے ہیں کہ ایک سٹرکٹ اس میں لوگوں سے کسی قسم کی کوئی امبیزلمنٹس نہ ہو سکے اس طفح بھی ہمیں ہیڈکورٹر کی طرف سے یہ ہدایت ہے ہم سپیشل منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی بینیفیشری کا ایک پینی بھی نہ لے سکے اس پر ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور دورنگ دو مانیٹرنگ اس میں ہم نے کوئی ڈیڈیکشنز پائی ہیں کہیں پہ کسی پوائنٹ پہ دو سو روپے کسی پہ تین سو روپے ڈیڈیکٹ کیا جا رہا تھا فیل فور ہم نے بنک کو ایک تو لکھا ہے جی اس کی آئی ڈی بلاک کر دی جائے اس کو اور دوسرا ساتھ اس کی ایف آئی آر بھی ہم نے ریجسٹرک کرا دی ہے اس تغاثہ دے دی ہے ایف آئی آر آج ہمیں مل جائیں گے تین کیسز ایسے ہو چکے ڈی جی خان تحصیل کے اندر اور فردر ہم نے ریکویسٹ کی تھی جناب ڈی سیو صاحب کو اور ڈی سیو صاحب کی بھی بڑی اس میں انہوں نے آج ایک میٹنگ کنڈکٹ کی ہے اور انہوں نے بڑا سٹرکٹ اس سٹرانس لیا اس پہ پاس ایجنٹس کو بلوائیا گیا تھا ڈی جی خان ڈیسٹرک سے یعنی تمام تحصیلوں سے اور بینک کے نمائن جو زونل منیجر ہیں وہ بھی تھے اور ہماری بی آئی سپی کی ٹیم بھی تھی انہوں نے اپنی ڈیسٹرکٹ ٹیم کو بھی کلیئر کٹ سٹرانس لیا ہے کہ جی اگر کسی ایجنٹ کو پکڑا جائے گا تو اسے موقع پہ ہی بڑی سخت سزا دی جائے گی اور اس کو یعنی اف ای آر بھی دی جائے گی اور اس کو مارکٹ کے اندر بازار کے اندر بھی بیزت کیا جائے گا چونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ بالکل غریب لوگوں کا پیسہ ہے اس میں ڈیڈیکشن یا اس طرح کی کرپشن کا جواز نہیں بنتا جی وہ انشاءاللہ ہم ہماری پوری ٹیم ڈیسٹرکٹ ٹیم بھی اس میں لگی ہوئی ہے مونیٹرنگ کے اوپر ہے ہم سب لوگ اور اس کے اندر ڈیسی صاحب کا بڑا خاص طاون ہمیں شامل حال ہے اور ان کی بھی پوری ایڈمنیسٹریشن اور ساری شامل ہے پولیس پیس میں شامل ہے وہ بھی اس پیسٹرکٹ ایکشن ہمارے ساتھ بڑا اچھا کوڈینیٹ کر رہے ہیں جی جی جیسے کہ ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ وزیر آدم شہباز شریف کی طرف سے جو یہ سکیم چلائی گئی ہے فیولز ریلیف کی اس میں ایک لاکھ ستر ہزار بینیفیشریز ہیں جن کو ٹو تھاؤزنڈ دیے جاتے ہیں اور یہ اچ بیل بینک سے ریلیٹیڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہمیں ڈیٹیکشن مطلب کی جا رہی ہے ریٹیلرز کی طرف سے اس پر ہم لوگوں نے اپلیکیشن بھی کی ہے اور ڈی سی صاحب سے بھی رابطہ ہے تو ڈی سی صاحب نے اس پر ایکشن لیا ہے اور تمام تحصیل کے لوگوں سے میٹنگ بھی کی ہے اس حوالے سے تو لوگ ان کو یہی مطلب کہ کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے مطلب جو یہ گریب لوگوں کو گربا کو پیسے دیے جاتے ہیں ان میں سے ڈیٹیکشن کی تو اس کے حوالے سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو وارن بھی کیا گیا ہے جی